اشتركوا في القناة میرے محترم دوستوں اور بزرگ ساتھیوں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں میری حاضری طبیعت نہ چاہتے ہوئے ہوئی اس سے مولانا نے کہا پھر مولانا کی طرف سے آپ کے صدر مدری صاحب بھی تشریف لائے بار بار تقاضی کیا کہ حضرات ساتھ اکرام کی خدمت میں کچھ باتیں کہو تو سچی بات یہ ہے کہ بچوں کے سامنے کچھ باتیں سنانا تو میرے لئے آسان اس معنی کر رہا ہے کہ میں پڑھانے میں لگا وہاں ہوں جیسے کتاب پڑھاتے ہیں اس طرح سے بچوں کو کوئی باس زبانی بھی سنا لیتے ہیں لیکن عوام الناس میں تقریر مجھے نہیں آتی ہے اور پھر علماء کے سامنے مدریسین اکرام کے سامنے اساتحیر اکرام کے سامنے کچھ باتیں سنانا اس کی تو بالکل ہمت نہیں ہو کبھی طبیعت چل پڑتی ہے تو باتیں آ جاتی ہیں تو سنا دیتے ہیں طبیعت نہیں چل پڑتی ہے تو بس بزرگوں کی کوئی کتاب اپنے پڑوں کی کوئی کتاب ہوتی ہے تو اس میں سے جو الفاظ ہیں وہی الفاظ نقل کر دیتا ہوں طبیعت بالکل نہیں چاہ رہی تھی بار بار تقاضے کی منا پر انکار کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی تو ایک درمیانی صورت یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے یہاں شعب تصحیم حضراتِ اساتح اکرام کی تربیت کے لیے جو نساب مقرر کیا گیا ہے جس میں قرآنِ مجید کا سبق مجھ سے متعلق رہتا ہے نورانِ قائدے کا سبق مجھ سے متعلق رہتا ہے اور اسباب اور بڑے اساتح اکرام کے پاس رہتے ہیں تو ان اساتح اکرام کے پاس جو کتاب پڑھی جاتی ہے تو سوچا کہ آپ حضرات کی خدمت میں بھی اس کتاب کو میں لے کر چلوں اور اس کتاب میں سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں سنا دوں حضرت حکیم العمت نوبراللہ مرقدہو سے خاص تعلق رکھنے والے زلہ آزمگڑ کے ایک قصبِ بخرا کے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نوبراللہ مرقدہو تھے انہوں نے ایک کتاب رحمت المتعلمین کے نام سے لکھی اور اس کے چار حصے کیے ایک حصہ ایک باب حضرت معلمین اکرام اساتح اکرام کے لئے اور اس کا ایک حصہ طلبہ اکرام کے لئے اور ایک حصہ عامت المسلمین کے لئے اور ایک حصہ اہل علم اور کتابت کرنے والے سے متعلق تقریباً تین سو پچاس نصیحتیں مختلف انوانات کے تحت اس میں جمع کیا اور پھر اس کتاب کو اور ان مضامین کو حضرت حکیم العمت نوبراللہ مرقدہو کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت نے اس کو بہت پسند فرمایا اور پھر حضرت نے ایک بہت مختصر سی چند سطری تحریر لکھی ہے جو آج سے تقریباً ایک سو پانس سال پرانی وہ تحریر ہمارے حضرت حضرت نوبراللہ مرقدہو نے اس کتاب میں سے دو حصے جو معلمین اکرام اور طلبہ اکرام کے لئے سے متعلق تھی ان کو جو ہے منتخب کر لیا اور پھر کچھ تقدیم اور تاخیر کے ساتھ ایک نئی ترتیب کے ساتھ اس کو الفاظ حضرت ہی کہتے بس تقدیم اور تاخیر اور تبویب الگ الگ باپ اس میں باپ وغیرہ کچھ نہیں ہے بس سیدھے ساتھے انداز میں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین اس طرح سے باتیں چماتی ہیں حضرت والا حضرت نوبراللہ مقدہو نے یہ جو چار مزامین پر چار اببہ پر مستمیل رسالہ تھا اس رسالے کو لے کر صرف معلمین اکرام اور طلبہ اکرام سے متعلق جو باتیں تھی ان باتوں کو اس میں جمع کیا پھر اشرف المداری سے شائع کیا پھر وہاں پر اساتھے اکرام اور جو تدریسی خدمات انجام دینے کے لئے ابھی آتے ہیں ان کو اس کے پڑھانے کا سلسلہ رکھا حضرت نے اس کا عربی نام بھی رکھا اور آسان نام عام فہم اصولِ ذریب سنہرِ اصول قواعد انیادی باتیں جن کی پابندی سے حضرت کے الفاظ میں افادہ اور استفادہ آسان ہو جاتا افادہ بچوں کو بتلانا بچوں کو پڑھانا یہ کام آسان ہو جاتا ہے اور استفادہ طلبہ کے لئے اپنے بڑوں سے اپنے اساتذہ سے باتیں لینا یہ آسان ہو جاتا ہے حضرت نے اس میں ایک بات اشارت فرمائی ہے کہ اگر موقع ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ اس رسالے کا مطالقہ لیا تاکہ وہ باتیں بار بار مستحضر ہوتے جیسے ہماری تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ بڑے آئیں یا بڑوں کے پاتھ ہم پہنچیں تو جی چاہتا ہے کہ وہ کچھ خاص نصیحت کر دیں تو ہم اپنی زندگی میں اس کو لاحمل بنا لیں ہما وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں تو اسی کے پیش نظر حضرت نے اس کتاب میں اور یہ بات حضرت نے تحریر فرمائی تقریباً آج سے ساٹھ سال پہلے تو ظاہر تھی بات ہے کہ اب تو زمانہ اور آگے آگیا اور جو جو ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں خیر سے دور ہوتے چلے جا اور جو جو ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں فتنوں سے قریب ہوتے چلے جا تو جب فتنوں کے اندر ہم زیادہ قریب ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بڑوں کی ہدایت بڑوں کی باتیں بڑوں کے طریقے حمل بڑوں کے نمونے کو ہم سامنے رکھ کر اس کے مطابق کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی راز سے امید ہے کہ ہمارا کام بہتر بھی ہوگا اور پھر ہمارے کام کے اندر خیر و برکت بھی ہوگی اور فتنوں سے ہفادہ بھی تو وہ کتاب میں لے کر آیا تھا اس وقت آف حضرات کے سامنے اس میں سے کچھ باتیں سنانا جا میں نے پہلے سے دیکھ لیا تھا تو اس میں تین تین باتیں چاہ رہا تھا کہ مختصر وقت کے اندر آپ حضرات کے گوشت گزار کر دو مقصد یہی ہے کہ ان باتوں پر کہنے والا بھی عمل کرنے والا بن جائے اور آپ حضرات بھی عمل کرنے والے بن جائے آپ میں سے کسی نے عمل کیا اس کو فائدہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے امید ہے کہ مجھے بھی عجر و سواب ملے گا اس لیے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کسی نیکی کی طرف راستہ بتلانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنے فضل و کرم سے عجر و سواب اتافر ماتے جیسا کہ اس نیکی کے کرنے والے حضرت نے اس میں ایک عنوان قائم فرمایا ہے منصب مدرس تقریباً صبح حضراتِ حساتحِ اکرام ہیں انتظیمینِ اکرام کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں یہاں پر اور شورہ وغیرہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں صبح حضرت اور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی آپ ہی کی برادری کا ہوں اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع تا فرمایا اپنے فضل و کرم سے والدِ ماجد نوراللہ مرخدہو کا احسان رہا اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کے بڑوں کو دیکھنے کا بڑوں کے پاس رہنے کا اور خواہی نہ خواہی ان کی باتوں کے کانے میں پڑھنے کا بہت لمبا موقع پیلا بچپن وہی پر گزرا اور بچپن ایسا گزرا کہ اس میں کچھ زیادہ شعور بھی نہیں تھا طلب بھی نہیں تھی لیکن بہرحال زبردستی کانوں کے راستے سے پاتے پہنچتی گئی پھر کچھ تھوڑا سا شعور آیا وہی شعور ابھی بھی ہے تو اتنے میں وہ زمانہ بھی ختم ہو گیا تو اب کفے افسوس مننا پڑھ رہا شکار کے کچھ تھوڑا پہلے ہی مطلبے کے شعور اپنے پیدا کیا ہوتا تو گویا میں بھی آپی کی برادری کا آدمی ہوں جیسے تقرار ہم لوگ کرتے ہیں بس اسی لیے سے اس وقت ان میں سے کچھ باتیں سناتے ہیں ہم لوگ سبب پڑھ لیتے ہیں ساتھ ادا کے پاس پھر بعد میں بیٹھ کر تقرار کر لیتے ہیں تو ایک عنوان ہے منصب مدرس اور ایک عنوان ہے تربیت اور ایک عنوان ہے طریق تعلیم آپ حضرات سے گزارش ہے حضرت مولانا سے بھی میں گزارش کرتا ہوں صدب مدرس آپ سے بھی حضرت مولانا عبید الرحمن اتھا سادام مقادم سے بھی کہوں گا کہ پندرہ دن میں یا ہفتے میں جیسی سہولت ہوا آپ حضرات کو یہ باتیں وہ سنائیں اور اس کی کچھ وضاحت کریں اس کی تشریح کریں تاکہ یہ باتیں آپ کو پہنچتی رہیں منصب مدرس میں حضرت نے ایک باز ایک فرمائی اس کی کوشش کرے کہ استاد جب بنے کہ اپنی اصلاح کسی شیخ کامل سے کرا چکا ہمارا جو پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے نا یہ صرف نوکری کا مسئلہ نہیں یہ صرف جو ہے ایک ذریعہ بزنس نہیں ہے ذریعہ معاش نہیں اللہ تعالیٰ نے ذریعہ معاش یقیناً بنایا ہے ہمارا لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے خدمت دین اور خدمت دین کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے اندر اس کی فکر پیدا ہو چکی تب کہیں جا کے دوسروں کے لیے اس دین کے پہنچانے کا دین کے سمجھانے کا دین پر عمل کرانے کا صحیح طریقہ ڈھنگ اور اس کی صحیح قیفیت معلوم ہو جائے اس لیے بڑھوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلے خود اپنی فکر کریں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع تا فرمایا قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کا تو قرآن مجید کے حفظ کرنے میں اور علم دین خاصل کرنے کا تو آٹھ سال بھی لگے ہیں بہت سو اور اس سے زیادہ بھی لگے ہیں اسی طرح سے اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کے پاس کچھ وقت گزارنا ضروری جیسے حفظ قرآن مجید کے لیے ہم نے وقت لگایا علم دین خاصل کرنے میں وقت لگایا اپنی اصلاح کے لیے بھی کسی کے پاس وقت لگانے کی ضروری اور جب وقت ایک موطد میں لگا دے اور پھر وہ کہہ دے کہ ہاں اب جو ہے پڑھنے میں پڑھانے میں لوگوں کو دین کی باتیں پہنچانے میں لگ سکتے ہو تب جو ہے اس کام میں مشہور حضرت کے الفاظ تو یہ ہے اس کی کوشی کرے کہ استاد جب بنے کہ اپنی اصلاح کسی شیخ کامی سے کرا چکا ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھر ہم نے تو اپنی اصلاح کرائیں تو پڑھانا چھوڑ دیں اب ہم سارے لوگ پڑھانا چھوڑ دیں گے تو پھر ہوگا کیا اور خود اپنی رات سے مطالب پر ایک بات کہہ دوں کہ پڑھنے میں اتنا وقت لگا جا تو شاید اسلام میں اس سے دوگنا بھی وقت لگ سکتا ہے اور جب اس سے دوگنا وقت اگر لگے گا تب تو ہماری عمر کا تو ایک بہت بڑا حصہ چلا جائے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے حضرت اقترقاری امید صلی اللہ وراللہ مرقدہ ہمارے شیخ و مربی بھی تھے استاد بھی تھے بہت مشفق حضرت بہت شفقت فرمایا کرتے تھے حضرت اپنی بات فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جو شخص اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے وہ بھی دین کا کام کر سکتا ہے اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شیخ سے کسی مسلح سے کسی بڑے سے کسی مسلح سے رابطہ قائم کر اور اپنی اصلاح کا سلسلہ قائم کر لے تب جو ہے پڑھانے میں لگ اسی لئے اب یہاں کے اصول تو مجھے معلوم نہیں دعوت اللہ میں ایک اصول اگر کوئی دین کی خدمت پڑھانے کی خدمت انجاب دینا چاہتا ہے تو چند سوالات استفسارات باتیں پوچھی لی جاتی ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ پوچھی جاتی ہے کہ بھئی کسی سے اصلاحی تعلق قائم ہے یا نہیں اگر قائم نہیں ہے تو کام شروع کرنے کے بعد کم از کم تین مہینے کے اندر تعلق قائم کر لینا ضروری اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھئی ہم اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں تو دین کی خدمت میں دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر لگے رہے ہیں تو جو شخص اپنی فکر میں بھی لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شامل کر لیں گے جو اپنی اصلاح کرا کر دین کی خدمت میں لگے بشت یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے جوڑ لے کسی مسلح سے کسی رہبر سے کسی کو اپنا بڑا بنا کر دینی مشیر بنا کر کام میں لگے بغیر کسی کو دینی مشیر بنائے ہوئے بغیر کسی کو مسلح بنائے ہوئے بغیر کسی کو رہبر بنائے ہوئے یوں ہی اگر ہم کام کرنے لگ جائیں گے تو پھر بہت سے آگے نفسانی شیطانی خطرات پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بظاہر تو ہم دین کی خدمت پر لگے رہتے ہیں پھر گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں پھر بعد اوقات اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گمراہی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں پھر واپس لوٹنا مشکل ہو جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ اپنا اسلاحی تعلق کسی سے قائم کر کسی کو اپنا بڑا بنا لے اسلاحی تعلق کا مطلب صرف یہی ہے کہ بعضابطہ بیعت ہونا ضروری نہیں اطلاع حالات کرتا رہے اور اتباع ہدایات جس کسی بڑے سے پھرشی سے پیر سے شیخ سے یہ دو کام اگر آپ کرتے رہتے ہیں اطلاع حالات اور اتباع ہدایات تو آپ کا اسلاحی تعلق قائم اور اگر آپ کسی سے بعضابطہ بیعت بھی ہو گئے لیکن اطلاع حالات ندارت اتباع ہدایات کوئی خانہ نہیں اس کا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ایک رسمی چیز ہو گئی بلکہ ہمارے اقابل کی تو تحقیق یہ ہے کہ بیعت ہونا بعضابطہ ہاتھ در ہاتھ کسی کے مرید ہونا جس کو کہتے ہیں یہ مستحب ہے اس کا درجہ فقی اعتبار سے استحباب کا ہے جیسے اشراف کی نماز پڑھنا مستحب اور اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا کہ ہمارے اندر عوجو نہ پیدا بات اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند بچے ہمارے چبل سیدھی کرنے لگے تو اب ہم کو وہم ہونے لگتا ہے کہ ہم بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں پھر بعد اوقات ان بچوں کے سرپرستان جو ہے کچھ ہماری تعریف کرنے لگے تو پھر ہم تارسی کا ایک مصرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ گدھا تو گھاس کھا کے موٹا ہوتا ہے اور انسان جو ہے اپنے کانوں سے اپنی تعریف سنکر پھولنے لگ تو اپنے سارے عوجوب جو سچے ہیں پکے ہیں اور ہیں حقیقی طرح وہ اتنے چھپ جاتے ہیں نگاہوں سے اتنے حجر ہو جاتے ہیں کہ ہم تعریفوں کے پھل پر جو ہے پھولنے لگتے ہیں یہ جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں خاص طور سے تدریس میں لگنے کے بعد یا تبلیغ میں لگنے کے بعد وعد نصیحت اور تقریر کرنے کے بعد یہ جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا ان بیماریاں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو اپنا بڑا بنا لیں کسی کو مسلح بنا لیں کسی کو مرشید بنا لیں کسی کو دینی مرشید بنا لیں اور پھر ان کے سامنے جب یہ اپنے حالات رکھیں گے نا یہ اطلع حالات اور اتباع �دایات کے ذریعے سے اخلاقِ ریزیلہ کا اضالہ ہو اخلاقِ ریزیلہ کا خاتبہ ہوگا اخلاقِ حسنہ پیدا ہوگا اخلاص پیدا ہوگا اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور استہزار کی قیفیت پیدا ہوگا تو یہ صفات حمیدہ کا پیدا ہونا اور اخلاقِ ریزیلہ کا دور ہونا یہ صف و صف اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور قانون یہ رکھا ہے کہ کسی کو بڑا بنا کر اطلاع حالات اور اتباع حدازات کرنے پر ہی گزر ہمارے جتنے بڑے گزر اور جتنے اسلام گزریں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام کے ذریعے سے جو اسلام کی نشعت ثانیہ دوسری مطلبے کے جو پیداوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی خدمت جو ان کے ذریعے سے کاناما جو ہوا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے اگر دیکھا جائے تو ان حضرات کے پیچھے جو ہے ان کے مسلحین تھے ان کے مرشدین تھے اور ان کے لئے صحیح رہبری کرنے والے تھے تو خاص طور سے ہم دینی کام کرنے والوں کے لئے چاہے وہ پڑھانے کا کام کرنے والے ہوں چاہے وہ وعد و تبلیغ کا کام کرنے والوں ہوں سب کے لئے ضروری ہے کہ کسی کو بڑا بنا کر اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لیں حقیقی معنی کے دباع اور حقیقی معنی کے لئے یہی دو چیزیں اطلاع حالات اور اطباع حدارہ یہ دو چیزیں ہیں تو کامیان آگے حضرت نے ایک بات اور اشارت فرمائی یہ نمبر دو طلبہ سے خدمت نہ لے اگر ضرورت پڑھے تو کام میں آسانی کا خیال رکھے خود مدد کرے یا کسی اور سے مدد کراتے میں کہا کرتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لئے نوجوان بچے بعد اوقات ہمارے پاس ہی بڑے ہوئے بچے پڑھانے کے لئے آتے ہیں تو کتاب بھی سبق لگ جاتا ہے خدمت سے مراد ہے خدمت بدنی طلبہ سے بدنی خدمت نہ لیں اور خدمت مالی بھی نہ لیں اس لیے کہ ہمارا تعلق ایک ادارے سے قائم ہو چکا ہے اور جب ادارے سے ہمارا تعلق قائم ہو چکا ہے تو اپنی ساری خدمات ہم نے ادارے کے حوالے کیا ادارہ ہماری ضروریات کا انتظام کر رہا ہے اب ادارے کے انتظام کرنے کے بعد طلبہ سے جہد مالی معاوضہ لینا دروس نہیں اور رہا مسئلہ حدیعہ بہتر صورت یہ ہے کہ حدیعہ سے بھی احتراز ہے اس لیے کہ حدیعہ باس تابعین سے منقل ہے کہ حدیعہ حدیعہ تھا لیکن اب تو وہ رشوت ہو چکا ہے حدیعہ کے پیچھے صف اور صف محبت اگر کار فرما ہے تب تو وہ حدیعہ رہتا ہے کوئی بھی اگر غرض آتی ہے ہمارے اقابل کا تو معاملہ ہے کہ حدیعہ کے پیچھے اگر دعا کی بھی درخواست ہوتی تو اس کو واپس کرتے کہ یہ دعا کا معاوضہ ہے دعا کے لیے کوئی معاوضہ لینا درست نہیں دعا تو کر دیں گے لیکن اس کے لیے کوئی عوض لے تو کسی طرح کی خدمت طلبہ سے نہ لے بدر ہی خدمت اس سے تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرے اور مالی خدمت براہ راست طلبہ سے طلبہ کے سرپرستان اور ان کے اولیاء اور ان کے بڑے اگر کوئی مالی معاوضہ دیتے ہیں کوئی خدمت کرتے ہیں تو میری ایک درخواست یہ ہے آپ حضرہ سے کہ آپ اپنے اپنے مسلح سے اور اپنے اپنے شیخ سے اس سلسلے میں رہ پر ہی لیں آپ کے شیخ آپ کے مسلح آپ کے بڑے آپ کو جیسی ہدایت دیتے اس پر آپ مامل کر سکتے ہیں فقی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کے قبضے میں اخراج اور ادخال طالب علم کا نام خارج کر دینا طالب علم کا نام درجے میں باقی رکھنا اس کے لئے تو لینے کی اجازت نہیں اور باقی اساتحظہ اکرام کے اختیار میں شاید یہ نہیں کیوں ہے اساتحظہ اکرام کے اختیار میں تو یہ نہیں ہے کہ کسی طالب علم کا نام خارج کر دی نہیں چاہتا ہے ہمارا کسی طالب علم کا پڑھا اطلاع کر دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ آپ ہی کے درجے میں پڑھے گا تو بس طرف چشم قبول کرنا پڑتا خواہی نہ خواہی پڑھانا پڑتا ہے تو جس اچھ کے قبضے میں ادخال اور اخراج ہیں محتمیم ہے نازیم ہے اس کے لئے تو یہ حدیعہ جو ہے اس طالب علم کا یا اس طالب علم کا سل پرسکا یہ جشوت کے حکم میں ہو جائے اور رہا مسئلہ اس طالب علم کے قبضے میں میرا خود اپنا ایک واقعہ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے جو میرے پاس پڑھتے نہیں تھے خادی عوقات میں ایک کتاب تجوید کی انہوں نے شروع کر دی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں گھر سے آیا ہوں آپ کے لئے خاص طور سے احتمام سے اخروٹ لے کر آیا ہوں ایک کلو کے قریب اخروٹ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کے لئے لے کر آیا ہوں اور آپ بھی خدمت میں پیش کرنا آپ اس کو قبول کر لیے میں نے کہا ابھی میں جواب نہیں دوں گا بعد میں جواب دوں گا ایک دن کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ سے میں نے ارز کیا کہ حضرت اس طالبین کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں میرے پاس کوئی سبق بھی نہیں اور مجھے کوئی واسطہ بھی نہیں افوطن کا بھی نہیں علاقے کا بھی نہیں تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے شام میں اس شام کے بعد حضرت نے کہا کہ میں وہ جو تم کو لے کر اخروٹ دیئے وہ اخروٹ لے لینا اور اس میں سے تین اخروٹ مجھے بھی دینا حضرت نے فرمایا کہ تین اخروٹ مجھے بھی دینا مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت نے اجازت دی اجازت نہیں دی بلکہ اس میں اپنا بھی حصہ لگایا تو میں نے خوشی کے مارے تین کے وجہ دس اخروٹ حضرت کی خدمتیں پیش کر دی حضرت ناراض ہوئے اے بھئی میرے پاس اخروٹ ختم ہو گئے تھے اس لیے میں نے مانگائے تھے واپس لے جاؤئیے صرف تین دو باقی دو ہے اپنا پاس روک تو اس موقع پر حضرت نے ایک ذابطہ بتایا تھا کہ اساتذ اکرام کے لیے طلبہ سے حدیعہ لینا فقی اعتبار سے جائز ہے لیکن اگر انتظامیہ کی طرف سے وہ مانعات ہو مسلحتا وہ مسلحت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات طلبہ میں آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوتی استاد کا کوئی معاملہ کسی تعالیبی علم کے ساتھ کسی سستی کسی غفلت کسی کاہلی کی بنا پر ہوا تو اب دوسرا حدیعہ دیا ہے اس لیے ان کے ساتھ ریایت کر تو اس بدگمانی سے بچنے کے لیے ادارہ ادارے کے ذمہ دار مسلحتا اگر منع کر دیں تو پھر اس کی پابندی کرنا ضروری ہونا بہرحال یہ معاملہ کیونکہ ایسا ہے مالی خدمت کا مالی معاوضہ لینے کا احتیاط کا ہے اس لیے اس سلسلے میں جتنا زیادہ آپ احتیاط کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ رہے تیسی بات حضرت نے اشارت فرمائی ہے شاگردوں کا ممنون رہے کہ ان لوگوں نے اپنے کو تمہارے سپرد کیا کہ تم اپنے دین کی کھیتی خوب شوق سے دیرو رات کھو حضرت رحمت اللہ علیہ کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں حضرت ہم لوگوں فرمایا کرتے تھے طلبہ محسین معاش بھی ہیں محسین معاد بھی طلبہ محسین معاش بھی ہیں محسین معاد بھی محسین معاش یہ ہے کہ یہ طلبہ آئیں گے تبھی ہمارا کام شلے گا اس کا تو خوب اچھی طرح تجربہ ہو گئے ہم لوگوں لاؤڈان کے زمانے میں طلبہ نہیں آ رہے تو ہم پر اشان تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاش کا سارا نظام انہی کے ذریعے سے رکھا ہے تو پھر یہ ہمارے محسین تو محسین معاش اور محسین معاد یہ کہ ہم ان پر جتنی بھی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو اس کا عدر و سلاتہ فرم انتظامیہ جو ہمیں وظیفہ دیتی ہے یہ جو ہے اس تعلیم کا وظیفہ نہیں یہ حب سے اوقات کا ہے ہم نے اپنے آپ کو ان طلبہ کے لئے قرآن مجید کے تعلیم تعلم اور اس کے سیکھنے سکھانے کے لئے اپنا وقت فارق کر دیا ہے اس وجہ سے ہمیں وظیفہ ملتا ہے اب رہا طلبہ کا پڑھنا اور ہمارا محنت کرنا اس کا حقیقی صلح تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرمائے تو یہ طلبہ جن پر ہم محنت کر رہے ہیں یہ ہمارے محسین معاد ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہماری آخرت کی نیکیاں بڑھیں گی آخرت کے مرتبے بڑھیں گے آخرت کے درجات حاصل ہو تو اب ظاہر تی بات ہے کہ ہر آدمی اپنے محسین کے ساتھ جہے ایک اندر سے جذبہ ہوتا ہے اس کو فائدہ پہنچانے ٹھیک اسی طرح سے ان طلبہ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے تو ہم ان کو اپنا محسین سمدھ رہے معاش کا بھی محسین سمدھ رہے معاد کا بھی محسین سمدھ رہے تو ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم فائدہ پہنچائیں ان کا فائدہ پہنچانا یہی ہے کہ جس تعلیم میں لگے ہیں اس تعلیم میں ہماری طرف سے پورا تعاون ذرہ برابر سستی غفلت کاہیلی لا پرواہی بیٹنائی نہ اور ان کی غلطیوں ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی فکر کریں اس پہ چشن پوشی کرنا اس پہ ریائت کرنا اور اس کو درگزر کرنا یہ ان کے ساتھ خیرخواہی نہیں بلکہ یہ ان کا نقصان پہنچانا ہے بلکہ بعض اوقات تو آخرت میں ہمارے لئے بھی نقصان کا ذریعہ مثلا کسی تعلیم علم نے قرآن مجید کی تعلیم کے مدرسی لئے کرام ہے قرآن مجید کی تعلیم میں کسی قائدے کے اندر غفلت کی اخفہ کے اندر غفلت کرنا شروع کیا اخفہ نہیں کر رہا ہے اور ہم چشن پوشی کرتے ہوئے سبب بھی آگے دے رہے ہیں آمختے میں سناتا ہے اس میں اخفہ نہیں کرتا اس میں بھی ہم چشن پوشی کر رہے ہیں روک ٹوک نہیں کر رہے ہیں تو رہی سے بات ہے کہ یہ قرآن مجید کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو جائے گی اور یہ پھر آگے بڑھتا چلے جائے اب جب اس کی عادت بن جائے گی تر کے اخفہ کی تو اب جتنا بھی وہ تلاوت کرے گا اس کو تاہی میں ہمارا بھی دخل رہے ہیں ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے اگر ہم نے اس کو بار بار روک ٹوک کیا سبق میں ٹوکا آمختے میں ٹوکا پارے سبق میں ٹوکا پن سبق میں ٹوکا تو بار بار کے ٹوکنے کے نتیرے میں اس کو فکر پیدا ہوئی اور اس فکر کے نتیرے میں جب وہ تلاوت کے اندر اس کا احتمام کرے گا تو اس کو جیسے عجر و سوا پیلے گا تو ہمارے ٹوکنے کی وجہ سے اس کو یہ فکر پیدا ہوئی اللہ تعالی ہمیں بھی عجر و سوا پتا پر پائے تو قرآن مجید کے اندر تو بہت ہی زیادہ اس کا احتمام چاہیے کہ ہماری طرف سے پوری توجہ رہے طالب علم کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ محمد کے ساتھ کہ جو کمی اور کوتا ہی ہے کسی بھی طرح کی وہ کمی اور کوتا ہی اس کے اندر باقی نہ رہنے پر ختم ہوئے یہ تین باتیں تو میں نے منصف مدرعی سے متعلی سنا یہ تین باتیں بہت مختصر تربیہ سے متعلی سنا دیتا ہوں نمبر ایک خود پاک و صاف رہے تاکہ ان میں نظافت اور صفائی پیدا ہو مگر اس سے تکلف اور تصنع مران نہیں دو چیزے ہیں ایک ہے جمال اور ایک ہے زینت جمال اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے پسندیدہ ہے اور خاص طور سے قرآن مجید کے ساتھ تو جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کرے تو اس کے آداب میں سے لکھا ہے آپ سو بھی حضرات جانتے بھی ہیں عمل بھی کرتے ہیں طلبہ کے اندر بھی اس کی کیفیت پیدا کرے پاوضو ہونا اور مصواق کا احتمام کرنا خوشبو لگانا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنے دل کا خاص طور سے خیال لگنا گندے خیالات گندی باتیں اور گندے تصورات وسوسیں ان چیزوں سے اپنے دل کو پاک و ساف رکھتے ہوئے جب ہم قرآن مجید کے اندر لگیں گے تو اللہ پاک قرآن مجید کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائیں گے اور طلبہ کو بھی عطا فرمائیں گے نمبر دو جس بات کا اثر ڈالنا چاہے پہلے خود اس کا عامل بن جاوے طلبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات یہ درکھی یہ کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ جب رہتے ہیں تو غیر شعوری طریقے پر اساتذہ کی صفات ان کے دل منتقل ایک مٹی سی مثال میں آپ کو بتا دو آپ نے طالبی علم کو نصیحت کیا تعقید کیا کہ بیٹے دیکھو تمہارا قرآن مجید اب مکمل ہو رہا ہے تم قرآن مجید کے حفظ کو پختہ باقی رکھنے کے لیے اس کا احتمام کرو کہ تحجد میں ایک پارہ پڑھ لیا کرو آپ نے اس کو نصیحت کیا کہ دن بھر میں چوبیر گھنٹے میں فرد نمازوں کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں موکدہ غیر موکدہ اس میں پڑھ لیا کر اخرانے میں اچھی نصیحت کیا لیکن ضروری ہے کہ آپ خود بھی عمل کرنے والے ورنہ پھر آپ بھی نصیحت رائے گا جاتی ہے بچے سن لیتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کمائیں گی یہ بات ہے اسی بات آگی جب آپ کی زندگی میں حضرت شاہ وسیلاللہ صاحب حضرت کے موائز میں دیکھ رہا تھا گھر پر لاؤڈاؤن کے زمانے میں تو حضرت نے واقعاً عقل کیا ہے کہ ایک بوڑیاں جو ہے اپنے بچے کو حضرت کی خدمت میں لے کر آئی اور شکایت کی کہ حضرت یہ بچہ میرا گھڑ بہت کھاتا ہے گھڑ بہت کھاتا ہے حضرت نے سنا کہا کہ اس کو کل لیا کل دوسرے دن پھر وہ لے کر آئی کہا کہ کیا بات ہے کہا کہ حضرت میں کل لے کر آئی تھی اس بچے کو یہ بچہ گھڑ بہت کھاتا ہے آپ اس کو نصیحت کر دی حضرت نے اس کو نصیحت کیا بیٹے گھڑ مت کھایا بس لے جاؤ خانیب نے کہا کہ حضرت یہ نصیحت تو کل بھی کر سکتے تھے کل کے وجہ آج کیوں بلا جائے ایک دن کا وفہ دیکھ دوبارہ بلا جائے کہ کہا کہ گھڑ میں بھی خود بہت کھاتا ہوں تو پہلے میں نے ارادہ کر لیا بھی گھڑ کم کھانا چاہئے پکہ ارادہ جب میں نے کر لیا اور چوبیس گھنٹے اس کو نباہ لیا تب پھر میں نے سوچا کہ اب نصیحت کر دوں گا تو بچے کو کچھ فائدہ حضرت اساتح اکرام مولیمین اکرام کے لئے یہ بہت ضروری ہے ہم کو حضرت والا نوراللہ مقدہو نے سنایا کہ الہاباد یونیورسٹی میں پروفیسر تھے حضرت حکیم الامت نوراللہ مقدہو سے خاص تعلق تھا پہلے پروفیسر تھے پھر بعد میں دینیات کی کتابیں پڑھی پھر جلالین مشہ شریف درس نظامی کی بنیادی اخیر کی جو دورے کی کتابیں ہیں موقف علی کتابیں وہ سب پڑھ دیں پھر اس کے بعد مولانا بنے حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب الہابادی نوراللہ مقدہو کمالات اشرفیہ جنہوں نے جمع کیا پروفیسر تھے الہاباد یونیورسٹی میں فارسی کے پروفیسر تھے تو ان کے بارے میں حضرت نے سنایا کہ ان کے پاس پڑھنے والے کالج میں یونیورسٹی میں بچے جو رہتے تھے وہ تحجد کے پابند جو مسلمان بچے ان کے پاس عام و درفت رکھتے تھے تعلق رکھتے تھے وہ تحجد کے پابند اور اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے حضرت نادیم صاحب حکیم قریم اللہ صاحب نوراللہ مقدہو کے پاس علیگر یونیورسٹی کے بچے نوجوان بچے اور بہت اچھی صلاحیت والے ان کے حالات جب سنے جب وہ مسئلہ مسائل پوچھے تو اندادہ ہوا ہم تو اپنے مددسے میں آگا بچوں کو ڈاٹنے لے گا بچوں تم بھی ویسے نہیں جو ایسے وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ حضرت کی صحبت میں رہے حضرت کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں تو صحبت میں رہنے کی وجہ سے خود بخود غیر شعوری طریقے پر اچھی اور بری باتیں منتقل ہوئیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کے اندر اچھی باتیں پیدا ہوں اور نمبر تین بات ہے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تعلیم اور تربیت اور اصلاح کا طریقہ تعلیم فرما ہوئے اور اس میں برگت نصیب فرما ہے یہ بھی ضرور دعا کریں اس لیے کہ سچی بات ہے کہ ہم تو وقت لگاتے ہی نہیں پڑھانے میں کتنا وقت لگاتے ہیں چار گھنٹے چھے گھنٹے اس میں بھی کچھ کٹوتی کرنا پڑتی ہے اس طرح ہاتھ کی فلان چیز کی فلان چیز ہمارے اصلاف تو امام جزری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میں نے پڑھا حالات میں المقدم الجزریہ فدر تجوید میں لکھا ہے روایت حفظ میں جو آخری کتاب پڑھائی جاتی ہے صبح فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور عشاء تک مسلسل طلبہ آتے تھے سناتے تھے پوری روایت حفظ سبا عشرہ سب جہتنے تنہا پڑھاتے تھے اور یہ ایک دو دن کے بعد نہیں اٹھائیس تیس سال تک مسلسل مشغول رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اصلاف نے اتنا لبا وقت دیا ہے تو ہم تو اتنا وقت دیتے ہی نہیں ہم تو پرائن نام جہے انگلی کتا کر شہیدوں میں داخل ہونا چاہے صحیح بات تو یہ کہ ہم معلی میں قرآن ہیں ہی نہیں ہم خدا میں دین ہیں ہی نہیں ہم تو محدود وقت لگاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو محدود وقت لگاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے کھوٹ بانگنا بھی دو پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر برکت عطا فرماتے ہیں اور برکت کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ چیز تھوڑی ہو محنت تھوڑی ہو ہماری اور سمرہ زیادہ ہو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض اوقات جو ہے آپ کسی تعلیم کو ایک غلطی پر ٹوک دیا اس نے ہمیشہ کے لیے اس کو گرہ بان لیا تو یہ برکت رہے گی اور کسی غلطی پر آپ صحیح کروں مرتبہ تعلیم کو ٹوک رہے ہیں وہ قبول نہیں کر رہا ہے ہر مرتبہ ٹوکتے جا رہے ہیں اس کو نظر اندار کرتا ہے یہ بھی برکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری تعلیم میں برکت عطا فرمائے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بات اساتذہ کو جنہوں نے مختصر سے وقت کے اندر بہت زیادہ بچوں کو حافظ بنا دیا بہت زیادہ بچوں کو عالم بنا دیا یہ برکتی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اصلاح کا طریقہ اور تربیت کا طریقہ اللہ تعالیٰ سکھلا دے اور اس میں برکت نصیب فرمائے اور قبول فرمائے اور متعلقین کو علم و عمل نصیب فرمائے اور ان کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے یہ تین باتیں میں نے منصب مدردی سے متعلق اور تین باتیں تربیت سے متعلق اس وقت آپ حضرات کے سامنے بڑوں کی تھی دہرادی محتاج میں بھی اس سے زیادہ ہوں جتما کہ آپ محتاج ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو محتاج سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے اس کام میں لگایا اس وقت جو گزاریشات میں درست کی اللہ تعالیٰ میرین گزاریشات کو قبول فرمائے مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمسلی محمد وعلا اہلی وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرن کما حملتو على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا معل طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا معل طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا معل طاقة لنا به واعفو عنا وغفلنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدن کا رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا ربی غفر لی ولی والدی ولمن دخل بیدی مؤمنون ولی المؤمنین والمؤمنات ربی رحمه ما کمارا بیانی صغیرہ اے اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرمائی ہر قسم کے ابتلا امتحان آجمائی سے ہماری متعلقین کی تمام دینی خدام کی اے اللہ پوری متے مسلمہ کی جملہ شروع فیطان آفاز سے حفاظت فرمائی دی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ نے ہمیں دین میں لگا رہا ہے قرآن مجید پڑھنے میں پڑھانے میں سیکھنے میں سکھانے میں اے اللہ ہماری کوتاہی غفلت لا پرواہی جو اب تک ہو چکی ہو معاف فرمائی دی اے اللہ آئندہ ہماری کوتاہی غفلت سے حفاظت فرمائی دی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لئے خیر اور برکت مقدر فرمائی دی اے اللہ تعلیم کے اندر تربیت کے اندر اے اللہ طریقہ تعلیم کے اندر ہمیں ہمارے متعلقین کے لئے ہمارے بچوں کے لئے ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں کے لئے اے اللہ سب کے لئے اپنا خاص فضل و کرم کا معاملہ فرما کر خیر اور برکت مقدر فرمائی دی اے اللہ ہمارے والدین اعزا خربا اے اللہ ساتذہ مشاہد جو دنیا سے جا چکے ہیں سب ان کی مغفرت فرما دی دی اے اللہ جو با حیات ہے ان کی برکت عطا فرمائیے اے اللہ سہیت قوت عافیت عطا فرمائیے اے اللہ اس وقت ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی دی یہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے مانگنا چاہیے تھا اپنی نالائقی کا مقلی کی وجہ سے ہم نہ مانگ سکے ہماری ضرورت کی چیز تھی تو اپنے فضل و کرم سے وہ بھی ہمیں عطا فرما دی دی اے اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر مانگا ہے ہم کو اور امت کے ایک ایک فرد کو وہ خیر عطا فرما دی اے اللہ جن جن شروع فتن سے آپ نے پناہ چاہیے ہمیں اور امت کے ایک ایک فرد کو اپنی خاص حفاظت اور پناہ عطا فرما دی دی ربنا تقبل منا انکا انتا سمیعو لالیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْتَوَّابُ الرَّحِيمِ وَصَلَى اللہُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَزْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّلْعَالَمِينَ آمین